ہمارے یہاں گاؤں میں معروف ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جھاڑو نہ لگائی جائے دیکھیں بعض اکابرین سے منقول ہے کہ رات میں جھاڑو دینا تنگ دستی لاتا ہے لیکن اس کی شرعہ میں نے بارہا بیان کی کہ ہمارا مذہب اسلام حقیقی طور پر اگر اسلامی تعلیمات دیکھیں تو وہ اس کی تعلیم دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جھاڑو صفائی کا کام کرتی ہے اور صفائی کو تو شریعت بہت زیادہ مطلوب رکھتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں معروف ہو جاتی ہیں اور ہمارے اکابرین اس قسم کی باتوں سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ باتیں عوامی ذہن میں سرائیت کر چکی ہوتی ہیں اب اگر انہیں کہا جائے کہ آپ جھاڑو دیں کوئی فرق نہیں پڑتا برفض جھاڑو دی اور تنگ دستی آگئی گھر میں جو حقیقتا اس کی وجہ سے نہیں ہوگی فائل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی جھاڑو کو تنگ دستی تو نہیں لاتی ہے لیکن اس شخص کے ذہن میں فوراں یہ آئے گا کہ دیکھو جو یہ علماء کہہ رہے تھے کہ جھاڑو دو کچھ نہیں ہوتا یہ غلط کہہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے اس طرح اس کے ایمان میں فرق آ سکتا ہے لہٰذا اگر کوئی کسی کوئی ضعیف العیتقاد شخص ہو اس کو پھر وہ اگر رکنا چاہتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں روک دے لیکن جو قوی العیتقاد ہے اسے بلکل پرواہ نہیں کرنے چاہیے شاید آپ کو پتا ہو کہ پورے دوبئی میں رات میں جھاڑو دی جاتی ہے صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو بلکل کلین آپ کو دوبئی نظر آتا ہے دن میں بھی کرتے رہتے ہیں صفائی لیکن رات میں پورا صاف کر دی جاتا ہے باہر کے ملکوں میں رات میں صفائی ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں تنگ دستی ہے یا فراوانی ہے اس لئے ذرا سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو آخری سوال لے لیتے ہیں کہ توبہ کسی شخص نے کی پھر مجبور ہو کہ دوبارہ گناہ کر لیا اور پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہونا چاہے تو کیا کر سکتا ہے دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک لاکھ مرتبہ انسان سے گناہ ہو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو فوراں توبہ کی طرف مائل ہو لیکن اس کو کھیل نہ بنا لے کہ چلو جی توبہ کر لوں گا گناہ کر لوں غلط ہے نادی مو شرمندہ ہو توبہ کر لی پھر گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو پھر توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمانے سے کوئی ملال میں ماد اللہ مبتلہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ہمیں شاغوش ملے گی ایمیل ایڈرس چل رہا ہے جو بہن بھائی ہمیں میل کرنا چاہے میل کر لیں